آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ اس سلسلے کی پہلی نشیت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہاں تشریف اٹھنے آپ کالز کر رہے ہیں اور اپنے سوالات کر رہے ہیں وزیراعظم آپ کو جب آپ دے رہے ہیں 051-921-0809 اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بے شمار سوالات آئے ہیں پرائم سٹر صاحب ایک سوال آیا ہے واجد رحمان کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن والوں کو این آر او کیوں نہیں دیتے ان کو این آر او دے دیں اور عوام کے روز کے جو ان کے جو ڈرامے ہیں ان سے جان چکیے پھر اس طرح کریں سارے جیل کھول دیں پاکستان کے تو وہ بچارے لوگوں کو کیا قصور ہے ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں کسی کی لاکھ روپے چوری ہے کسی نے بینس چوری کی کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا تو وہ بچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھر دیکھیں ایک ملک میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدر قانون کی بالا دستی نہ ہو رول آف لاؤ نہ ہو کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے جدر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے جس ملک کے اندر جس کی لاتھی اس کی بہنس might is right جس ملک میں قانون نہیں ہوتا آج مجھے بتا دیں ایک ملک جو ترقی کیا ہو اور وہ ہوتا کیا کیا چیز تباہ کرتی ہے ملک کو میں مدینہ کی ریاست کے ہمارے سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ سب یاد رکھ لیں دنیا میں اس طرح کا لیڈر نہیں آیا نہ آ سکتا ہے نہ آیا انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا یہ نرو ہے مطلب کہ طاقتوار کو آپ نرو دے دیں غریب لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں یہ قوم کی تباہی کا راستہ ہے آج دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں ایک ایک ملک دیکھیں کونسا خوشحال ملک ہے اور کونسا غریب ترین ملک ہے وسائل کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے جو سب سے وسائل میں امیر ترین ملک ہیں وہ اس وقت غریب ترین ہے وہ غورپت سب سے زیادہ ہے اور جن ملکوں کے در ہے ہی نہیں وسائل ہے ہی نہیں مثلا سوچلینڈ میں تو صرف ٹوریزم ہی ہے یا سکینڈین ایویا کے ملکوں میں کیا ہے ان کی خاص چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں خوشحال ترین ملک ہیں وجہ اس کی کہ وہاں قانون ہے وہاں رول آف لاؤ ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر جدر یہ آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں غریب ملکوں کو دیکھ لیں ایک ایک ملک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اسی طرح کے کرپٹ پرائی منسٹر آتے ہیں کرپٹ پریزیڈنٹس آتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے وہ اور ان کی منسٹرز ملک کو لوٹتے ہیں وہ سارے ملک کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں وہ کیوں باہر لے جانے پڑتے ہیں کیونکہ اگر وہ ملک میں رکھیں گے تو پیسہ نظر آ جائے گا اس کے چوری کر کے ملک سے پیسہ جب باہر رکھا دگنا نقصان کرتے ہیں ملک منی لانڈرنگ جو ہے جب ایک غریب ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا نقصان کرتا ہے وہ کیسے نقصان کرتا ہے ڈالر خریدنے پڑتے ہیں باہر بھیجنے کے لئے یا حوالہ ہنڈی سے ڈالر لیتے ہیں پھر باہر جاتا ہے وہ ڈالر جب آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں ڈالر کم ہوتے ہیں جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے آپ کا جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں مہنگائی کیسے ہوتی ہے جب روپیہ گر جاتا ہے آپ کا جو چیز باہر سے لاتے ہو تیل بجلی کھانا پینے سب مہنگی ہو جاتی ہیں آج جو سب سے بڑی وجہ غریب ملک ملکوں کے اندر غربت کیا وجہ ہے کہ وہاں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ڈاکو چور جو اوپر آکے ملک لوٹ کے ساروں نے اپنے ملکوں کو کنگال کر دیا مکروز کر دیا مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا کے اسمانوں پہ لے گیا جیسے ہی مہاتر محمد بیس سال کے بعد گئے ادھر بھی ایک اس طرح کا آدمی آ گیا جس طرح ہمارے یہ جو اے پی ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں اس نے بھی آ کے اپنا ملک لوٹا مانی لانڈرنگ کی اس کا کیا نتیجہ ہوا وہ ملیشیا جو خوشحال ترین ملک تھا وہ مکروز ہو گیا اور وہ آج ان کا پرائیم منسٹر جیل میں ہے جس نے اس کو مکروز کیا تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے اس کو عظیم ملک بننا ہے مدینہ کی ریاست کے حصولوں پہ کھڑا کرنا ہے تو طاقتوار کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا اتصاب کریں بجائے کمزوروں کا کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا پرائیم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے اور پھر جب ایک قانون ایک ملک کا قانون طاقتوار ڈاکوں کا نہیں پکڑ سکتا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے تو یہ جو آج آپ یہ سارا سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کٹھے ہوکے یونین بنا کر میرے پر پریشن ڈال رہے ہیں دھائی سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو این آر او دے دیا یہ یاد رکھنا میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے پچھلے دس سالوں سے بہت بہتر دور تھا ہر چیز بہتر تھی کرزے بھی اتنے نہیں تھے جنرل مشرف کے دور میں کرزے اتنے نہیں چڑھے جو ان دس سالوں میں انہوں نے چار گناہ پاکستان میں کردہ چڑھایا لیکن اس نے جو ان دو بڑے ڈاکوں کو دو این آر او دیئے وہ آج ہم آج ہم بیٹے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں وہ چار گناہ زیادہ جو کردہ چڑھایا ان دس سالوں کے اندر وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں جو ہم پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیئے کرزوں کے سود دینے پہ تو ملک کیسے چل سکتا ہے اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ دو لوگ جو کے سب سے بڑے جن کی ثابت ہوگی کرپشن یہ جو براؤڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے در پتا چل گیا ان کے پیسے ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا سرے محل اس کو این آر او دے دیا پیسے پاکستان آنے تھے این آر او دے کے وہ بھی آسل سلطانی نے پیسے رکھ لئے ساٹھ ملین سوچلن میں پڑے ہوئے تھے وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اپن اینڈ شٹ کیس تھا این آر او دے کے اور وہ جو اس کی بار پروپیٹیز پکڑی براؤڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی تو نقصان کس کو ہوا آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے جی اگلے کالر ہے ویہاری سے عظمت علی جی عظمت جی جناب جیرے صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سارا ہر ماہ میں دو دفعہ پٹرولی منشورات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز پر مہنگائی آ جاتی ہے جو دہاگیدار صاحب کا جو مکلب کے سوٹا کسانہ وہ اس کی اقلی میں پکھ رہا ہے اس کی شفقت کی جائے اس پر دیکھیں یہ یہ سب سے تکلیفتے چیز ہیں مہنگائی اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوئے مہنگائی کے وجہ سے لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہیں میں اگر ہر ہفتے میٹنگ ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کونسی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں یہ مہنگائی ہے کیا ہوتی کیوں ہے تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمارا روپیہ گرتا ہے اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری یہ اتنا بڑا ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے پیسہ باہر جاتا ہے جو امریکہ کا جو جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی آٹھ نو سال پہلے کہ دس ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے یعنی چوری ہو کے چوری کا پیسہ دس ارب ڈالر باہر جاتا ہے پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا روپیہ نیچے آ جائے گا تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھی جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ ساٹھ ارب ڈالر تھے اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آ رہے تھے وہ بیس ارب ڈالر تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں اور جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں یعنی جو ہم رمیٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ بیس ارب ڈالر تھا جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا اس سے کیا ہوا جیسے ہماری حکومت ہی پریشر پڑ گیا روپے پہ اور پچھلی حکومت نے ارب ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جب روپے پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھیکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکٹ میں تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکٹ میں پھیکنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھا رہا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپے کتنا گرا ہمارے دور پہ روپے گرا چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں اٹھارہ انیس میں دوہزار اٹھارہ اور انیس میں جو روپے گرا ہمارے دور میں گرا چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہمارے سے پہلے بھی روپے گرا تھا وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے جب پیپلز پارٹی آئے تو روپے گرا پچیس اشاریہ پانچ فیصد دوزار آٹھ نو میں دوزار آٹھ جب ان کا روپے گرا تو جو سی پی آئے اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیسٹکس جو کنسیومر پرائس انڈیکس جیسے کہتے ہیں جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی وہ سترہ فیصد تھی اور ہمارے اٹھارہ انیس میں جب چوبیس اشاریہ ایک فیصد روپے گرا تو سات اشاریہ تین فیصد تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیورو آف سٹیسٹکس کے اندر یہ لکھا ہو بتایا ہوئا آپ کو اب یہ کیوں اب جب یہ روپے گرتا تو کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی اس کے بعد بجلی مہنگی کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے تو جیسے ہی روپے گرا جو جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گھی تقریبا سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے وہ مہنگا چائے مہنگی چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پھر دالے مہنگی جو عام آدمی بچارہ کھاتا ہے تقریبا ستر فیصد دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی تو جب بجلی مہنگی ہوئے مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی پھر گیس اب آدھی گیس ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گڑتا ہے اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ رمیٹنسز بڑھی ہیں یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے طرح پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں اور اس کی وجہ سے سترہ سال کے بعد پاکستان کا پانچ مینے مسلسل جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ ہم جترے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں ہم نے اس کو بیلنس کر لی ہے ہمارا خسارہ ختم کر دی ہے ہم نے کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہے اور ہماری رمیٹنسز بھی بڑھی ہے اور ہمارا ملک صحیح راستے پر لگیا ہے تو اور اگلی چیزیں ہم نے کرنی ہے انویسپنٹ ملک میں لے کے آنی ہے وہ تیسری چیزیں تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے ایک دو سال ہماری گندم کی کراپ کام ہوگی گندم کام ہوئی پاکستان میں کیوں ہوئی یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارش ہے اس ٹائم پہ ہوگئی جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا دو سال مسلسل ہماری گندم کام ہوئی وہ باہر سے مگوانی پڑی جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی پھر چینی وہ ہماری کام ہوگئی تو چینی بھی جب باہر سے آئی اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا حالانکہ چینی کتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے لیکن گندم ہمیں گندم کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے مجھے پورا احساس ہے سارا وقت میں مونٹر کر رہا ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مہنگائی کو روکیں اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گندم میں اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس مہینے جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ تو تھوڑا آپ کو سبر کرنا پڑے گا ایک برے معاشی حالات میں ایک مکروز ملک میں جس نے کرزے لیے ہوئے تھے آہستہ آہستہ جیسی ہماری معاشیت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے پر مکمل قابو پا لیں گے جی کالز کا سلسلہ جاری ہے آپ پرائمیسٹر پاکستان عمران خان سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں بات سے بات کر رہی ہوں آئیلنڈ سے میرا سوال پائمیسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور ہم ایزا پاکستانی اور ایزا مسلمان ہمارے لیے یہاں پہ ناموس سے رسالت کا بہت بڑا مستہ ہے ہم لوگ ہمارا یہی کہ ایک عرب سے ظاہر مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار عزمائی جاتا ہے جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتیال پیدا ہو جائے اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ ہم لوگ آواز سے اٹھاتے ہیں لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستق ہو کے وہ ایک مشتر پر آئی عملی استیار کر سکتے ہیں کیا ہم کیا پائمیسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربرہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کے نہیں دیکھیں میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں اب پھر آپ کو کہتا ہوں جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کی اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر یہ مشکل رہے گا ہمارے لئے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی ازادی رائے کہ جی ہماری ازادی رائے ہے لیکن مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ساتھ ساتھ اسلامفوبی ہے جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگینڈا اور اسلامفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے ہم آہستہ آہستہ اور پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں کٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر اور پریزیڈن اردوگان نے پورا ہمارے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے جس طرح میں نے کہا جب فریج پریزیڈن میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف دو مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو کٹھا کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے جیسی ان کو یہ پتا چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا ایک دم پچاس مسلمان ملکوں سے رییکشن آئے گا تب یہ ایشو ختم ہوگا 051-921-0809 پر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں عباس مرزا بورا ہوں ٹرانڈو سے میں وزیراعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں جی آپ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم وزیراعظم پاکستان سے برانکاروں صاحب کیسے ہیں آپ سار جی مہربانی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کہا لی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھانچ گئے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے کیا آپ نے بھی کسی پیسے لیے ہیں حقیقت کیا ہے پلیز اگر آپ بتا سکیں یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سہنگ ہے ایک پنجابی کی سہنگ ہے کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئے میں تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں دیکھیں مجھے آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے میں نے فنڈریزنگ شروع کی تھی شوکتحانم کی تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا آج بھی کٹھا کر رہا ہوں شوکتحانم کے لیے نامل یونیورسٹی کے لیے تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بناوں لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈریزنگ کیا ہے ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پلٹیکل فنڈریزنگ کی ہے پلٹیکل فنڈریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم بقاعدہ ڈینرز کرتے تھے ڈینرز پہ لوگ آتے تھے ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوبرسیز پاکستانیز کا تھا میں نے اوبرسیز پاکستانیز سے جب شوکت حانم کے لیے شروع میں پیسے کٹھے کیے آج سے بیس پچیس سال پہلے تو سب سے زیادہ اوبرسیز پاکستانیز نے مجھے پیسے دیئے تھے اور میرا انٹریکشن اوبرسیز پاکستانیز سے کیوں زیادہ تھا کیونکہ کرکٹ کے ذریعے ہے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور اوبرسیز پاکستانیز ملتے تھے مجھے تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ کٹھا ہوا یہ بالکل پلٹیکل فنڈ ریزنگ سے اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے چالیس ہزار ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ چالیس ہزار ڈونرز جنہوں نے ہمیں پیسے دیئے ہیں آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ جو آپ نے پیسے دیئے ہیں نہیں اب یہ جو یہ پارٹیز ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سو ڈونرز کے نام مجھے دے دیں ہمارے چالیس ہزار ہیں نا یہ آپ کو سو ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے ان سے پیسے لیتے تھے یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گمرنے پالے ہوئے تھے ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پلٹیکل پارٹیز یہ نون لی کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی اب یہ جس کا بھی گھر گنایا ہے یہ اور بھی سیاست دانوں کے گھر گنایا ہیں یہ لینڈ ریجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے کس کی زمین ہے یہ کوئی اس طرح کوئی گمرن نہیں کر رہی یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی چیک کیا گیا یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گمرن کی قبضہ کیا ہوئے جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے کیوں ان کو پالتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے فنڈز دیتے تھے ان کے گھر کی خرچے دیتے تھے کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے ان کے جلسے جلوس کرتے تھے جدھر کیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کو الیکشن کمیشن کو منت کی انجام پچھانا چاہیے ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا دوسری چیز جہاں تک جو فرن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے آپ کو وہ انفلنس کر سکتی ہے آپ کی فرن پالیسی ایفٹ کر سکتی ہے یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فرنڈرز نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے کیا وہ جو فضل رمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلا ہی ہے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیئے کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لازن سے اس نے پیسے نہیں لیے بینظیر کی گورنمنٹ کرانے کے لیے بینظیر کی سٹیٹپنٹ ہے اس کو پر اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیئے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لازن سے اس نے ایفرڈیوٹ دیئے ہوئے کہ میں نے اسے پیسے دیئے تھے تو یہ تو خود پھاس گئے ہیں جی اگلے گولر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب جی اسلام علیکم عارف صاحب ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا علیکم السلام فیصل بھا جنگ کیا جی آپ پرائیم مصر صاحب سے مخاطبیں بات کیجئے گا ٹھیک ہے وزیر علیہ السلام صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکرگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امیر سی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی پرائیم نسل صاحب پرائیم مہربانی اس پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکرگی بہتر ہو سکے شکریہ سر دیکھیں میں میں کئی دور احران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہتے ہیں جب ہم آئیے گورنمنٹ کہ آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا میں ایسے کروں سارا ملک کی ٹھیک ہو جائے ایک دم دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں پچاس سال لگے ہیں بگڑنے میں کئی تیس سال میں بگڑی ہیں کئی اور پچھلے جو یہ دو بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوں نے جو دس سال گزارے ہیں کئی تباہی اور اصل تباہی ان دس سالوں میں آئی ہے ادارے تباہ ہوئے ہیں پی آئے سٹیل مل یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے میں سبر کرنا پڑے گا قوم ہو دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم نے ایک ہسپٹل بنایا پختون خواہ میں شوکت خانم دوسرا شوکت خانم کا ہسپٹل اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں میں آج آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے وہ کیسے ہے کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادار ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے وہ لوگ بھیجتے ہیں وہ ایک ہفتہ سارا ہسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سیڈیفکیٹ ملتا ہے چار ہسپٹل کو پاکستان میں سیڈیفکیٹ ملا ہوئے آغ خان کو الشفا کو اور دو شوکت خانم کو تو وہ ساڑھے تین تین سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لیکن ہم جو پشاور کی ہسپٹل ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیڈی ریننگ ہسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہسپٹل ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ٹائم لگ رہا ہے دیر لگتی ہے کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں بری آتے پڑی ہوتی ہیں پھر گورنٹ کے ہسپٹل ہے وہ قانون آ جاتا ہے وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں تو ایک نیا ہسپٹل بنانا آسان ہے اور انشاءاللہ کراچی کا ہسپٹل شروع ہو گیا ہے لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے اب پنجاب پولیس ہے کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی یہ دو سالوں میں تو نہیں ہوئی پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہر ہائی کورٹ میں 1993 1993 کے اندر رپورٹ تھی آئی جی عباس خان نے لاہر ہائی کورٹ نے پوچھا جی کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی اس رپورٹ کا ایک پیرگراف ہے انہوں نے کہا کہ پچیس ہزار لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا اور پھر ایک سنٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا سسٹمز ٹھیک کریں گے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے اور کرکٹ کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی کرکٹ اس راستے پر نکل گئی ہے وہ ایسے ہوگی کہ علاقہی کرکٹ جو میں آج سے چالیس پچاس سال سے لگا ہوں علاقہی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور ظالم ہے تو سارا کیپی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے بلوجستان کا ایک کھلاری نہیں ہوتا لیکن سارا بلوجستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو یہ میں چالیس سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقہی کرکٹ کو وہ ہو گئی ہے اب ایک کھلاری کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی جی آپ کی کالز کا سلسلہ مدواتر جاری ہے سوشل میڈیا پر پرائم میرسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے یہ عثمان صاحب ہیں سمیلہ جوڑا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا عثمان صاحب ہیں کہتے ہیں فٹنس کی حوالے سے آپ تھوڑی رانمائی فرمائیے کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا بلکہ میرا میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ وئنگ مشین دیکھی تو جب وئنگ مشین رکھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی ایک سو پچاسی سے پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تھا دو سو پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ وہ اس لیے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے نہ اور گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسسائز کرنے کا لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بلائی ہے میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی اللہ آپ کو سید ایک اور اچھی سید سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے لیکن جو ایکسسائز دی کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے یہاں پھر وقت ہوا ہے ایک بریک کا کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں ہم فوراں واپس آ رہے ہیں کالز کا سستہ جاری ہے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ جی وقت میں کے بعد ایک بریک پھر آپ کو خوش آمدید آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-921-0809 اب ہمیں بتایا جارے ہیں کنٹرول روم سے کہ ہمارے ساتھ ہیں سردار محمد علی اپٹ آباد سے جی سردار صاحب اسلام علیکم جی میرا کبر سے یہ ایک سیجیشن بھی ہے اور یہ بلینٹری سونامی کے حوالے سے بھی جب یہ بلینٹری لگایا گیا اس کی میں نے میرا تعلق ہے تحصیل لورہ زلہ اپٹ آباد سے اور میں ہزارہ کرنے والوں میں اس سلسلے میں جو بچھلے دو سال سے اس پیکام بھی کرنا ہوں زیتون کے میں نے بارہ سو تیس پہتے بچھلے سال شنکیاری والوں کے پرسط سے لگائے تھے تی ریسرٹ سینٹر کے والے سے تو میں ہی اس کے پر کوئی ایکسیمیشن جانتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورہ خاص طور پر یہ یہاں پہ وائلڈ آلیو بے شمار ہے اور گورنمنٹ میں گورنمنٹی پالیسی بھی ہے تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپلیفٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورہ کو یہاں پہ وائلڈ آلیو ہیں ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے پر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں ایک تو ان کی تعداد کم کریں اور دوسرہ یہ ہے کہ کالیٹی میک شور کریں کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یہ گورنمنٹ کو خاص طور پر جنرل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں گی اس ایریا میں اچھے طریقے سے یہ پرنٹیشن کریں خاص طور پر زتون کا یہ ایک ہزار سال کے لیے اس کا پلائننگ کرنی ہوگی ہے دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا اس کو غلط سمجھا لوگوں نے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلائننگ نہیں کی ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ اچھا جی پانچ سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ یہ چیزیں کرلو جو پانچ سال سے پہلے مکمل ہو جائے اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے ہی سوچتا ہے اپنے آنے والی نصروں کا سوچتا ہے جو چائنا کر رہا ہے تو میں کہہ یہ رات تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نصروں کے لئے ہم پہلی اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچ ہے یہ جو درخت اگانے کا سوچ ہے پاکستان میں اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے دیکھیں ہم اربو اربو روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جیسی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لئے وہ ہے زیتون کا تیل اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں ہم زیتون سا ہی اربو ڈالر کما سکتے ہیں ہمارے ایسے علاقے ہیں یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائیڈ پہ جتنا علاقہ ہے یہ سلمان کا یہ نیچے ڈی آئی خان میں اور نیچے تک یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لئے بہترین علاقہ ہے یہ علاقہ جتا ہم اسلام آدھ میں بیٹھے ہوں ہیں یہاں بھی بہترین زیتون اکتا ہے میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پوتے لگا ہے تو اب ہم اس اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے ایک تو ہم پیونت کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اب ان پہاڑی علاقوں میں جو در لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں آگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ لوکل لوگوں بھی یہ خوشحالی بھی لاسکتا ہے ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہی ہے جی پڑا لوگی خان بات کر رہی ہوں مردان سے جی جی سوال پوچھیں گا پلیس مستر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم ایک کریں گے کہ ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں میرا سوال سینٹ ایلیکشنز کے حوالے سے ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ ایلیکشنز سے پہلے ایٹکٹوں کی خریدوں پر اخشروع ہو جاتی ہے اور انفرشنیٹی پیٹی آئی کے پاس جانوں سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں تو خان صاحب کا کیا ویجن ہے کیا فیچر سٹریٹیجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت سینٹ ایلیکشنز میں کس طریقے ضرور ہیں دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے یہ تیس سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں سینٹ کے ایلیکشن میں ایمپیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینٹر سارے نہیں کئی سینٹر صرف اور صرف پیسہ دے کے سینٹر بن جاتے ہیں یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینٹر بنتے ہیں اور ہمارے اپنے ایمپیز سب نہیں کئی اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کونسی جمہوریت ہے نمبر ون اور نمبر ٹو جو پیسے دے کے سینٹر بنے گا کونکہ ہاتم تا ہی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا جو رشوت دے کے سینٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے تو جب یہ تیس سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے پر کچھ نہیں کیا پھر دو یہ جو مین پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہوں نے دوزار سات کے اندر چارٹر آف ڈیموکرسی سائنگ کی دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے ہم نے دوزار اٹھارہ میں بیس لوگوں کو پارٹی سے نکالا وہ پیسے لے رہے تھے پیسے لے کے انہوں نے ووٹ بے بیس ایمپیز کو پارٹی سے نکالا تو ہم میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں کیا وجہ ہے اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کریں گے ہم عدالت میں بھی گئے ہوں ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں سب آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتا ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس ایمینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدر اوپن بیلٹ ہو جدر اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے حارون خان اسلام علیکم اسلام علیکم جی حارون اسلام علیکم کہ پاکستان کرزہ پر بڑھر ہے اس اوپی کے اوپی آئے ہمارے اوپی آئے ہمارے اوپی آئے روپیا ہے اب اس کے پر سوت دینا پڑتا ہے اس کے پاکجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں نئے جہاز لیں جس طرح ائرلائنز کو تو نئے جہاز چاہیے جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے جن کا کسٹ چلانے کا کم ہے لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے کوشش پوری کر رہے ہیں اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا اگر کرزہ کسٹے نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے اوپر سے کرونا آ گیا اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ائرلائنز اب پرابلنز پر چلی گئی ہیں کرونا کے بعد میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئے کو ایک پروفیشنل ائرلائن بنایا جائے اس میں کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس اور وہ ہم کر رہے ہیں اس وقت کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کرزے چڑھے ہوئے ہیں دوسرا ہمارے پاس اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ ریشو دیکھیں ائرکرافٹ لوگ وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کو ری سٹرکچر کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ کرزہ ہم نے کیسے اتار رہے ہیں تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ کرزہ اتارتے رہے تو یہ ائرلائن تو ہے وائبل کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں بیرونے نوے لاکھ بیرونے ملک پاکستانی ہیں وہ سارے پی آئے پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے کرزے سٹیل مل اس کے پر کچھ تین سوار ارب روپے کا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاور سیکٹر کے اندر سیکلر ڈیٹ چڑھے ہوئے ہیں تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو کرزے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بجتا ان کو ریفارم کرنے کے لئے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سوال کیجئے مختصر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا رزوان رشد صاحب ہمارے پاس ہے رزوان بھئی اسلام علیکم رزوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی سر اسلام علیکم صاحب والیکم صاحب جی سوال پوچھئے گا پرائم سٹر صاحب سے اسلام علیکم خان صاحب جی جی والیکم صاحب میں صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں تو میرا ایک سوٹا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے بی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری سٹرائٹیجی نہیں بنائی ابھی لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے عطا اور امان صاحب ہیں اگلے کالر جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جناب جی جی آپ سوال پوچھئے سر اسلام علیکم میرا نام میاں رضا اور امان ہے اور میں سردنگ سکول سلوکیشن کی ہمائنسنگ کر رہا ہوں جناب عزیر اظم صاحب آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یقصہ نصاب تعلیم قابل ستائش ہے اور انشاءاللہ پرائیوٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی کنسلٹ نہیں کیا کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں پنجاب میں اور پختون خواہ کے جو ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جوب ہے میٹنگز کرنا لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہونڈرز کو نہیں لیا ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیوٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں ظاہر ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم پر ٹیکس پریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے کرزے دیئے ہیں کرونا کے چھوٹی انڈسٹری کو تاکہ وہ بلکل بیٹھ نہ جائے تو اس کے پر بھی میں بات کروں گا کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیوٹ سکول کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوئے مجھے پتہ کرونا کے دور میں جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے کون کہاں سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں علفت بات کر رہی ہوں علفت مصطفیٰ سیلہ جی راتنگ سے جی جی سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی پی نے یہ بہت بہت گریٹ اینیشیٹیف دیا ہے کہ ہم ٹریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے سیکنڈ میرا قیسن ہے عمران صاحب سے کائنلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ مطلب انہیں دیں ہیں نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیں ہیں اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینز ہوں گے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ اڑائیس سال ہو رہے ہیں انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار سٹیم مطارف کروائی کی لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھی تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا تو مجھے یہ بتائیں یہ کننے میں آرہا ہے قرضہ تو سیال کورٹ کے علاوہ باہر کسی کو ملی نہیں رہا ہے تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس پیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیال کورٹ دیتا ہے نہ کوئی یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویویشن کرتے ہیں وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے وہ بینک اس کے بعد ایویویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں انہوں نے کوئی کسی کو پلیٹیکل بیسز پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے وہ میرٹ کے پر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویویشن ہوتی ہے اس پہ قرضہ ملتا ہے کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا ہم نے ایک سو اسی عرب روپیہ بانٹا ہے کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسز پہ کسی کو بانٹا ہو ساری ایویویشن ہوتی تھی ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا اس کے پر ایویویٹ کرتے تھے اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے عبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے کیونکہ اندروری سندھ میں زیادہ قربت تھی تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسپرز تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے یہ بینکس خود ایویویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ایویویشن نہیں ہوتی تو یہ پیوری میرٹ کے پر ملتے ہیں اور میں صرف دو چیزیں اور آپ کو کہہ دوں دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکورڈ سیلز ہو رہی ہیں بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریعہ کی اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے اور اس کو ہم نے میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیز دی ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے دوسری چیز انڈسٹری ہے اس وقت ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹری جو ساٹھ فیصد پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کپیسٹی پر چل رہی ہے لوگ نہیں مل رہے ان کو مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹیل سیکٹر کے اندر وہ اس طرح اتنی کپیسٹی پر چل رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا ہے انسینٹیوز دیئے جو لارڈ سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے بہینے جو اس کی گروہت ہے وہ سب سے یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں انشاءاللہ جو ہمارا مصلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر ریسٹران ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں جس طرف ہمارا جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی تو روزگار کے بھی اور موقعیں بڑھتے جائیں گے جی پرانیشن صاحب سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے مدسرہ نوید صاحبہ ہیں دو سوال انہوں نے پوچھیں ایک تو کہہ رہی ہے ہیلتھ کارڈ کی حوالے سے ذرا بتائیے گا کیونکہ خیبر پختونخواہ میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براؤڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے اور جسٹس عزبت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخواہ کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں ساری اپنی عبادی کو ساری پختونخواہ کی عبادی کو سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے دس لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو دس لاکھ روپیہ تک ان کے پاس انشورنس آگئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے غریب گھر میں تو وہ ببسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں آسپرل کے لیے تو یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو پتا ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جو کہ آج پختون خانے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں پنجاب نے فیصلہ کیا ہے پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا وہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک ہمارا مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر دوسری چیز آپ نے بات کی براؤڈ شیٹ کی دیکھیں براؤڈ شیٹ براؤڈ شیٹ میں کیا ہوا مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندی کی جائے وہ کمپنی نے نشاندی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سو ملین ڈالر نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہو تھا اس کی نشاندی کر دی اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے یہ دوزار دو کی بات ہے انہوں نے یہ جو ان کے میفیر کے اربو پتی فلیٹس اس کی بھی نشاندی کر دی اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندی کی وہ سو ملین ڈالر کی پراپرٹیز ادھر سے مشرف نے ان کو این آر او دے دیا ان سے سمجھوتا ہو گیا ان کو سعودی اربیا بھیج دیا این آر او دے دیا وہ جو کپنی تھی اس نے کہا کہ ہم نے تو نشاندی کیا اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا ہمیں اب پیسے دیں تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے انہوں نے جو سو ملین ڈالر کی نشاندی کی تھی اس کا انہوں نے بیس فیصد انہوں نے دے دیا اس کپنی کو جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا اور پھر اب ہم اس کے پر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو اتصاب اور کرپشن کے اوپر انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹ رہے چکے تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا این آر او تھا وہ بھی سامنے آئے جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ وہ جو سر مال تھا اس کا انہوں نے این آر او دے کہ وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے پھر جو ساٹھ ملین ڈالر سوزیلینڈ میں پڑھاتا اس کی بھی اس کا بھی اس کے پر بھی انویسٹیکیشن کرے تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید ہیدر آباد سن سے جی اسلام علیکم جی جی کیا سوال ہے پرائمیسٹر سے آپ کا سر میں فہد بات کر رہا ہوں ایدر آباد سے سر ایدر آباد کا انفرسٹریکچر سر بہت خراب ہے ساری دوڑے ہیں کڑکے ہیں اور ہرسپٹلز جو ہے نمارے ہیں بہت برا حال ہے سر دوسرا ہی ہے کہ سبھائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر ہم ساری جو نوجوان ہیں یا میری جیسے اور نوجوان جو ہے وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں اور سر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ایدر آباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے کر یا یونٹسی بھی اور سر ہم بیسی جو ہے ریپورٹر سسٹم کی ایسے پیسے میں ایسے پیسے میں اور یونٹسی حال اس سے خاص آپ توجہ فرمائے کر یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سارے جو جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے سوبے میں اور پیسے بھی سینٹر سوبے کو دے دیتا ہے تو یہ سب کچھ سوبے کے نیچے ہے کراچی ہو ہیدر آباد ہو جتے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے تو اس میں ہمارے لئے بڑا مشکل ہے کراچی کے لئے تو کیونکہ جب وہ وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور سوبے کی جو کراچی کے مسئلے حال کرنے کے لئے نکلی ہے تو اصل میں تو سوبے کی مثلا پنجاب گورمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورمنٹ کی ذمہ داری ہے جس طرح کیپی گورمنٹ جس طرح بلوچستان تو اس لیے سینٹر آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے یا تو سبائی حکومت کا ہے اس کے بغیر نہیں کر سکتے جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب بچارت آباسی کون سیکٹر جی جی کیا سوال ہے آپ کا وزیراعظم سے لابی وزیراعظم صاحب سے پہلے ہم آپ کو آپ نے کشمیٹی کو ساری بنیاد میں ہائی لائٹ کی ہے ہاں میں ساری کشمیٹی قوم کی طرح سے آپ کو دل کی اتھار گرہ سے مبارک بات پیش کرتا ہوں لابی وزیراعظم میں کون سیکٹر جاورہ میں دول بٹن حدیقہ سے آپ سے مخاطب ہوں ہائے روز بلا شخص فائرنگ حسانی آرمی کر دی ہے ہمارے ہر جگہ پہ مجھول فلاشیں اٹھاتے ہیں کبھی ہم بچوں کی پویٹیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی مجھے تفیئے ہیں جنہاں بلسے حضرم آپ سے ہمارا متقربہ ہے کہ آج بہت ہماری جب جتنی جو انفرنٹ ہمیں ڈنکرز کی ضرورت ہے جہاں بے وزیراعظم بہت محدود پہمانے پر تعمیر کی جا رہے ہیں اور ساری عبادی کی محدود ہے جی دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اسے جو لوگ متاثر ہیں اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پچھائی ہے اس سارے علاقے کو تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں جو بچارے سیویلینز رہ رہے ہیں ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے لیکن دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹی جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ لیکن یہ لائن آف کنٹرول پہ بھی تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ میں انشاءاللہ پانچ تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم ہے وہاں ان کے لیے بھی اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پچانا آگا کرنا تو انشاءاللہ پانچ کو میں وہ بھی کر رہا ہوں ملکم حسود صاحب آپ کا کیا سوال ہے وزیراعظم سے ملکم سلام صاحب میرا نام محمد مسعود ہے جی میرا تلک ترلہ اکلا گڑا سردار اسلامباد سے جی جی سوال میری زمین ہے جی یہ ترلہ اکلا اور گڑا سردار میں یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹون کے نام سے جس کے چلا رہے ہیں یہ چوزی عبد الرمان اور عثمان یہ جو ہیں میری زمین ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی اور میں نے محتاط بار قرال تھانہ میں ہمیں ترخواست دی ہیں جی اور بیس پیر صاحب سے ہمیں ترخواست دی ہیں جی لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے بسر لوگ ہیں جی یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ مل مل پہ قبضہ کر رہے ہیں سر میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتوار نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائے اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتوار لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری عواردات کرتے ہیں اور یہ شروع کیسے ہوا یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولٹیکل پارٹیز جو یہ دو مین پولٹیکل پارٹیز انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فنانس کرتے تھے ان کو بھی فنانس کرتے تھے ان کی ایٹی ایم مشینیں بھی بنے ہوئے تھے ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جراب وہ فلانے قبضہ گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے تو پورا سسٹم بن گیا اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے غریب لوگوں کی وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے اور اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں شریف لوگ ہیں بے آواز لوگ ہیں یا بیرون ملک پاکستانی ہے جو باہر بیٹھے ہوا ہیں ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی اور بچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈیکلئر کر دی ہے ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں زمینیں دیکھ رہے ہیں ریکارڈز دیکھ رہے ہیں سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جہاں انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں جس پہ بڑے بڑے سیاستدان ارب اور بیگی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر اب جا رہے ہیں اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سیول پروسیجر کورڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو تیس تیس چالیس سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب ہم جو نئی سیول پروسیجر کورڈ لے کے آ رہے ہیں جو آگئی ہے پنجاب میں اور پختونخواہ میں اس میں ایک سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے تو ہم اب ہر طرح جا رہے ہیں کانونی طور پر بھی جا رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے محل گر رہے ہیں ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پر قبضہ ہو یا سرکاری زمین پر قبضہ ہو میرے سٹیزن پورٹل کے پر فوری طور پر اس کو درج کروائیں ہمیں انتاظہ آئے کہ بہت سے لوگ ملک طول و ارس سے ویرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی لیکن انشاءاللہ آج ان لوگوں کو موقع نہیں مل سکا ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیراعظم سے بات کر سکیں اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو